بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شادی کے فصح کرنے کا اعلان سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے درمیان کیا گیا اور خیار البلوک کے استعمال میں نکاح سے منحرف ہونا یا اس نکاح کی توسیق نہ کرنے کا اختیار ایک لڑکی کے پاس ہوتا ہے اور وہ بزریہ عدالت اس کی بقاعدہ طور پر توسیق کرواتی ہے اور آپشن آف پوبارٹی کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے ڈگری لیتی ہے یعنی کہ انکار کرنے کے بعد وہ عدال فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریٹری سوٹ کی طرز پہ ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے خواہ وہ دعویہ خیار البلوک میں فسخ کرواتی ہے اپنے نکاح کو لیکن بنیادی طور پر جو ڈگری اس کو ایشو کی جاتی ہے جو ڈگری اس کو جاری کی جاتی ہے یاد رکھے گا کہ وہ بنیادی طور پر فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے اور عدالت صرف لڑکی کے خیار البلوک کے استعمال کی ریٹیفکیشن کرتی ہے تو سیکھ کر دیتی ہے تصدیق کر دیتی ہے اس کے خیار البلوک آپشن اپ پورٹی کو استعمال کرنے کی اٹیسٹیشن کو فیملی کورٹ کر رہی ہے اور خیار البلوک کے دعوے میں دوسرے فریق یعنی جس آدمی کے ساتھ اس لڑکی کا کم عمری میں نکاح ہوا تھا اس کو بھی نوٹس چاری ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صورتحال ہے کیا آیا لڑکی خیار البلوک کے ذریعے نکاح سے منحرف ہو سکتی ہے یا نہیں ساری پوزیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کے آنے پر واضح ہو جاتی ہے بنیادی طور پر اگر ہم دعویٰ خیار البلوک کی سپیرٹ کو دیکھیں تو سپیرٹ جو ہے وہ تنصیح نکاح نہیں ہے تنصیح تو لڑکی نے جب آپشن اور پوبرٹی استعمال کیا تو ہو گئی اب اس کا ڈیکلریشن اس نے کورٹ سے لینا ہے استقراری یا دعویٰ اس طرح سے خدا کیا جا رہا ہے یعنی بائی نیچر اس طرح سے ہے اب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور اس کے بعد سیکشن تھرٹین کو اگر ہم دیکھ لیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی لڑکی خیار البلوک کے ذریعے اپنی شادی کو ان ٹائم آپشن آف پوبرٹی استعمال کرتے ہیں کوئی تنصیح کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی ہے اور یہ بات آیا کہ کیا لڑکی کی رخشتی ہوئی ہے اور کتنا عرصہ وہ اپنے خاند کے ساتھ رہی ہے اس ساری چیزوں کو اس دعوے میں مد نظر رکھا جائے گا اور خواہ لڑکی کسی بات کو اپنے موقف کو ثابت کر سکے یا نہ کر سکے جب آپشن آف پوبرٹی اس نے ان ٹائم استعمال کر لیا اور عدالت میں آ گئی ہے تو عدالت جو ہے اس کی اُوڈ ڈیکلیریشن دے گی اور اس کی تنصیحیں نکاح کا ڈیکلیئر کر دے گی خیار البلوک کے اوپر اس حوالے سے دو ہزار پندرہ ایمل ڈی پیچ نائن زیرو سیون کراچی آئی کورٹ اور اس کے علاوہ دو ہزار نو سی ایل سی پیج ون ٹو فائی ون اور این ایل آر دو ہزار چار سیول ڈائجسٹ پیج ٹو سری اور دو ہزار چھیں سی ایل سی پیج وان زیرو سری سکس چوہے وہ اسی بات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہیں کہ خواہ لڑکی بلوغت حاصل کرنے کے بعد دوستی شادی کر لیتی ہے اور آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر کے ڈگری لینے آتی ہے یا نہیں آتی دوستی شادی کر لیتی ہے تو آپشن آف پوبرٹی استعمال ہوگا ہے آپشن آف پوبرٹی کی تصدیق کے لیے بھوک کوٹ میں آتی ہے ڈیکلریشن لینے کے لیے آتی ہے اس حوالے سے دو ہزار چھے سی ایل سی پیج وان زیرو سری سکس اسپاد کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے اور یاد رکھئے کہ جب بھی دعویٰ تنصیح نکاح بر بنائے آپشن آف پوبرٹی یعنی حق کے خیار البلوغ استعمال کرنا ہے دین لڑکی نے پہلی بات کہ سولہ سال کی عمر سے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان آپشن آف پوبرٹی استعمال کرنے کس بات کوئی ڈیکلریشن کس نے دینی ہے کوٹ نے دینی ہے اس حوالے سے ٹو تھازنٹ ایمل ڈی پیج وان ڈبل ایٹ سکس جو ہے وہ اس بات کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے یاد رکھے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب کمسنی کے نکاح کے بعد شادی نہیں ہوئی ہے رخشتی نہیں ہوئی ہے دین جو ہی عورت نے بلوغت حاصل ہوئی ہے اس کو دین اس کے پاس آپشن آف پوبرٹی ہا گیا حق کے خیار البلوغ آ گیا ہے اس کا استعمال فوراں وہ کر لے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اگر وہ نہیں کرتی تو تاخیر ہونے کی بنا پر دعویٰ خیار البلوغ کا جو حق ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اس بات کی اس ٹیکنیکل ایشو کی جو انٹرپیٹیشن ہے 2000 سی ایل سی پیج ڈیبل ون سکس میں کی گئی تھی اور اس سوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو سیکشن ٹونٹی تری فیملی کورٹ ایکٹ نائٹین سکسٹی فور اس پہ اپلائی نہیں ہونا ہے اس پہ اپلائی کتی صورت نہیں ہوگا لڑکی کا اپشن آف پوبرٹی ہے خیار البلوغ ہے کہ میری شادی سولہ سال سے پہلے ہوئی بلوغ میں بالک نہیں تھی جب میری شادی ہوئی ہے جبری شادی ہوئی ہے اب میں بالک ہوئی ہوں میں نے اپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے اب اس کی ڈیکلیریشن کر لیں دعوی تنصیح نکاہ بھر بھر آئے خیار البلوغ پہ آگئی ہے بڑی ارکر ریزہ سی اور بڑی گاڑی سی اٹھ دو ہے اور اپشن آف پوبرٹی کا جب دعوی کیا جاتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو دکھا ہوتا ہے کہ دعوی تنصیح نکاہ بار بنائے حق کے خیار البلوغ تو پہلی بار تو سمجھ بھی نہیں لگتا لیکن اپشن آف پوبرٹی جو ہے وہ لڑکی کے پاس ہے اس کی ڈیکلیریشن لینے کے لیے وہ دعوی میں آتی ہے اس حوالے سے انیس سو نڑے نوے وائی الار پیج فور ٹو فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتی ہے اور فیملی کورٹ اس لڑکی کے بیان کو مطبر جانتی ہے اور اسی کے اوپر ہی لڑکی کے بیانوں کے اوپر ہی کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے کیا شادی واقعی کام سنی میں ہوئی ہے اور لڑکی نے بالگ ہونے سے پہلے آپ پہلے اپنا اپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے تو بس تنصیح نکاح کی ڈیکلیریشن تو دینی پڑے گی کورٹ کو اس حوالے سے انہیل آر انیس سوٹھاسی سیول ڈائجسٹ پیج سکس سیون ایٹھ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز اس کی انٹرپیٹیشن کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی وان لاؤرہ ایکوٹ پیج سکس ایٹھ جو ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتی ہے اور اس کے بعد قانون کی نظر میں ایسی بچی کی شادی بنیادی طور پر جس نے ابھی بلوغت آصل نہیں کی ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے قانون تو کہتا ہے یہ کہ باطل شادی ہے اور صرف ایک جو گواہ ہے لڑکی کی طرف سے وہ سامنے آ جاتا ہے اب وہ لڑکی کا بیان آ جاتا ہے کہ مجھے بیچا گیا ہے اب لڑکی کا جب یہ بیان آ گیا ہے تو اٹمین دیاری سامنسنگ رہو شادی جبرن کی گئی ہے اور کمسنی میں کی گئی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کا جو دعوی تنصیح نکابر بنائے خیار البلوغ ہے اس کے اوپر ڈیکٹریٹری ڈگری کورٹ دے گی اور دعوی کو دکری کرے گی اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی سیون لاؤرہ ایکوٹ پی ایس سکس فائی ون جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس کو لڑکی کے اس موقف کی تائید کرتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جن کے روب روب جن گواہان کے سامنے لڑکی نے آپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے اپنے کمسنی کے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں بڑے اہم گواہ ہیں اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر عورت دوسری جگہ شادی کر لے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے حق کے خیار البلوگ کو استعمال کرے اور دوسری شادی کر لے پھر اس کو مور لگ گئی پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیکلریشن لے گی کوٹ کی پھر دین ہو خیار البلوگ ہوگا اس کا دوسری شادی کرنا ہی وہ شادی جو کمسنی میں کی گئی ہے جبری شادی تھی اس نے گواہان کی موجودگی میں اس کو فسخ کر دیا فسخ کرنے کے بعد شادی کر لیا اب اس کو دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی نائیٹین ففٹی لہورا ایکوٹ پیج ٹو زیرو سری اور پی ایل ڈی نائیٹین سکسٹی نائن لہورا ایکوٹ پیج ڈیبل فور ایٹ جو ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو آج تک دو ہزار انیس تک جو ہے وہ سیکشن ٹو سب سیکشن سیون جو ہے اس کی ڈیزولوشن اوٹ مسلم مریجز ایکٹ نائیٹین تھرٹی نائن جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن کر رہی ہیں کہ اگر لڑکی واحان کے موجودگی میں آپشن او پورٹی کو استعمال کر لیتی ہے اور پھر آگے شادی کر لیتی ہے پھر اس کو دعوی شعبے میں پڑھنے کوئی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھے گا کہ ایم ایف ایڈ لو نائنٹین سکسٹی وان کی جو سیکشن ہے ایٹ وہ بیچ میں خائل نہیں ہوگی کیونکہ خیار البلوک کے ذریعے جو تنصیح نکاح ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کہ سیکشن ایٹ ایم ایف ایل لو نائنٹین سکسٹی وان جو ہے اس کے احکامات میں طلاق کے علاوہ تنصیح نکاح کے الفاظ بھی آتے ہیں یعنی سیکشن ایٹ جو ہے وہ دعویٰ تنصیح نکاح بار بنائے جو خیار البلوک ہے اس کی رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو ستر لاور آئی کورٹ پیج فور سیون فائیو اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھتر لاور آئی کورٹ پیج فور سیون وان جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹیشن کر دیا اور یہ اتنی لینڈمارک جیجمنٹس ہیں جو کہ ڈیزولیشن اور مسلم میریجز ایکٹ نائنٹین تھرٹی نائن کی سیکشن ٹو سب سیکشن سیون کی بڑے اچھے انداز سے آپشن آف پوبرٹی میں جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کی انٹرپیٹیشن کر دیا اور اس کے بعد انیس سو تریاسی سی ایل سی پیج ٹو فور ڈبل زیرو اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سی لور آئی کوٹ پیج فائی فور نائن اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیا اور یاد رکھے گا کہ اگر رخشتی ہو گئی ہے یا لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رخشتی کے ساتھ ہو گیا ہے پھر بھی چونکہ کمسنی میں وہ شادی ہوئی کمسنی میں رخشتی ہوئی فوجو معاملہ مرضی ہوا ہے پھر بھی لڑکی کا خیار البلو کا حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اس حوالے سے انیس سوٹھاسی سی ایل سی پیج ڈبل وان تھری جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین فورٹی نائن لورائی کوٹ پیج سیون فائیف جو ایک لینڈ مارک جسمنٹ ہے اس کے اوپر یہ جو کیس ہے یہ بیس کرتا ہے کہ خواہ جبرن نکاح کر پڑھانے کے بعد جبرن اس کی رخصتی بھی ہو گئی ہے پھر بھی لڑکی بلوغت سے پہلے پہلے اٹھارہ سال کے عمر سے پہلے پہلے وہ اپنے آپشن اور پورٹی کو استعمال کر سکتی ہے اور نائنٹین فورٹی نائن لورائی کوٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ آج تک جو ہے وہ مختلف کیسز میں ری وزٹ کی جاتی ہے اور آپشن اور پورٹی کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کے حکم کی کوئی منڈیٹری نہیں ہے اگے ویا ہو گیا کام ہو گیا اس حوالے سے جو بنیادی کیس ہے وہ ہے پی ای ڈی نائنٹین ففٹی لورائی کوٹ پیج ڈو ڈبل خاتون جو ہے وہ کبھی بھی اپنے حق کو استعمال کر لیتی ہے لیکن اٹھارہ سال کی اس سے پہلے یا جس دن اس نے بلوغت اٹھارہ سال کی ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ کر سکتی ہے ہاں اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایک اور چیز بھی دیکھ نہیں ہے کہ کوئی چونکہ وہ بچی ابھی نابالک رہی ہے اور نابالک بچی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی زبردستی شادی کرنے کے بعد زبردستی اس کو رخستی بھی کر دی گئی ہے پھر بھی یہ بات آ جائے گی کہ اس کی جو تنصیح ہے شادی کی وہ کر دینی شاہی ہے اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی ایٹ ایمیلڈی پیج ون نائن ایٹ تھری جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور نائنٹی 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 سیون سی ایل جو پیج فائی سکس ون جو ہے پڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اپشن آف پوبرٹی جو ہے یہ اس نے اٹھارہ سال کی عمر تک استعمال کرنا ہے روبرو گواہان اس نے ڈیکلیئر کر دینا ہے کہ میں نے شادی کو فسخ کر دیا ہے جو کمسنی میں میری شادی ہوئی تھی لیکن دعویٰ دائری جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد بھی دائر کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سولہ اس لڑکی نے آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کیا ہو نکاح کو فسخ کر دیا ہو اس نے اعلان کر دیا ہو اس بات کا بنیادی اس پہ کیس لہ ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ایٹ لاور آئی کوٹ پیج سکس ایٹ جس میں یہ عذر لیا تھا دیفنڈنٹ پارٹی نے کہ جناب بی 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 بعد میں آئی ایٹھارہ سال کے بعد لیکن ایٹھارہ سال سے پہلے اس نے آپشن پوبرٹی تو استعمال کر لیا تھا بعد میں کوٹ میں آئی ہے کیونکہ جبری نکاح رکمسنی میں کیا گیا جو نکاح ہے وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے بغیر مرضی کے کوئی بھی نکاح جو ہے وہ نکاح نہیں باطل اس حوالے سے 2001 ویل پیج 127 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپیٹیشن کرنا ہے اب بات پھر وہی آ جاتی ہے ریپیٹ ہو کے کہ اگر نبالگ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے کامسنی میں اور بالگ انہیں پر وہ خیار البلو آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپشن اور پوبرٹی کو استعمال کر لیتی ہے اور آگے وہ نکاح کر لیتی تو پھر اس کو دعویٰ دائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں آیا عدالت تو صرف ایک ڈیکلرریشن اس کو دیتی ہے کہ ہاں واقعی اس نے آپشن آف پوبرٹی استعمال کر لیا پاری کے پہلے جبری شادی تو شادی نہیں تھی بنیاد اس پہ ہے اور سیونٹیز کی ایک بڑی لینڈمارک سیچمنٹ ہے جو آج تک جبری شادی کے ہر کیس میں ریکورٹ ہوتی ہے اور 2001 YLR پیج 127 میں بھی یہ ریویز 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 تھی اور پی ایل دی 1976 لہورہ ایکوٹ پیج 516 میں اس بات کے اوپر بڑی لمبی چھوڑی ڈوائن ڈیبیٹ کی گئی ہے اور یاد رکھے گا کہ آپشن آف پوبرٹی جب استعمال ہوتا ہے تو پھر ریکنسیلیشن کی مسالتی بورڈ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ لڑکی کا حق ہے اس حوالے سے 2000 CLC پیج 1116 ہے اور رخصتی کا جو میٹر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ 2001 UC پیج 753 کو دیکھ لیجئے گا اور 1991 NLR Civil Digest پیج 503 بڑی اچھی اس بات کی انٹرپٹیشن دے رہی ہے اور 2001 کے اندر ایک بڑی لینڈمارک جیجمنٹ ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب نکاح کم سنی میں ہوا ہے تو لڑکی اپنے option of poverty ایک خاص وقت پر ہی استعمال کر سکتی ہے یعنی before اٹھارہ سال سے پہلے پہلے یعنی جب وہ بالگ ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے اور جب وہ بلوغت کو پہنچی ہے اس سے پہلے پہلے اس نے اعلان کر دینا ہے اور اعلان کر کے اس پہلے نکاح کا وہ فسخ کر دیتی ہے اور آگے اگر وہ شادی کر لیتی ہے پھر اس کو declaration کی ضرورت نہیں ہے کر اس نے ٹھائر نہ ٹوٹنا ہے آگے کو معاملہ ہے تو پھر وہ دعویٰ تنصیح نکاح بربنائے خیار البلوغ دعویٰ دائر کرے گی اور عدالت سے declaration لے گی فیملی کوچ سے اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1251 جو ہے وہ ہمیں انٹرپیٹشن اچھی دیتا ہے تو دوستو دعویٰ میں یاد رکھئے گا اور جبری شادی کے معاملات ہم مزید اس پر discussion اپنی جاری رکھیں گے لیکن ابھی بہت سے اور باتیں ہیں topics جو دوستوں نے پچھلے دنوں بتائیں کہ یہ یہ باتیں ضرور گوزی اس پر discussion کیجئے گا بلکہ میں تو اس کو گابشا بھی کہتا ہوں آپ دوست اس کو discussion کہتے ہیں بات دوست اس کو lecture بھی کہتے ہیں اور نام تو میں نے lectures کا صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ سرچ کرنے میں آپ کو آسانی مل سکے جب آپ گوگل پہ کسی topic کو سرچ کریں آسان زبان میں سمجھ نیسے تو آپ کو آسانی سے وہ مل سکے otherwise discussion ہی ہے happy ہے بہت شکریہ سیریس نہ لیجے گا اللہ حافظ